السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ہیلتھ فیز ویت علی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسے فوڈز بتائیں گے جو تمام سکن پرابلمز کو ختم کرتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی سکن پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ فوڈز آپ کو لازمی کھانے چاہیے کیونکہ یہ فوڈز نہ صرف آپ کی یہ سکن پرابلم دور کریں گے بلکہ آپ کی جلد کو ہمیشہ جوان خوبصورت اور پرکشش بھی رکھیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں امرود میں تمام پھلوں اور سبزیوں سے زیادہ وائٹمن سی موجود ہوتا ہے صرف 35 گرام امرود کھانے سے آپ کو دن بھر کی ضرورت کا وائٹمن سی مل جاتا ہے اتنا زیادہ وائٹمن سی اور کسی بھی فوڈ میں نہیں ہوتا جیسے وائٹمن ڈی ہماری ہڈیوں کے لیے انتہائی اہم وائٹمن ہے ویسے ہی وائٹمن سی بھی ہماری جلد کے لیے سب سے زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ وائٹمن ہماری رنگت کو نکھارتا ہے اور ہماری جلد کو جوان رکھتا ہے وائٹمن سی جلد میں میلینن کو کم کرتا ہے میلینن ہماری جلد میں بننے والا ایک مرقب ہے جب یہ مرقب ہماری جلد میں زیادہ بنتا ہے تو اس سے ہماری جلد سیاہ اور ڈارک ہونے لگتی ہے وائٹمن سی جلد میں میلینن کو کم کرتا ہے جس سے ہماری رنگت نکھرتی ہے کمپلیکشن بہتر کرنے کے علاوہ وائٹیمن سی جلد میں کالوجن کو بھی بڑھاتا ہے کالوجن ہماری جلد میں بننے والی ایک ایسی پروٹین ہے جو ہماری جلد کو لچکدار اور صحت مند بناتی ہے جب جلد میں زیادہ کالوجن بنتا ہے تو اس سے ہماری جلد پر جھریان نہیں پڑتی جس سے ہماری جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے اخروٹ اور بادام اخروٹ اور بادام گوڈ فیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اخروٹ میں اومیگا 3 جبکہ بادام میں وائٹیمن ای بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹیمن ای اور اومیگا 3 ہماری جلد میں نمی کو برقرار رکھتے ہیں اور ہماری جلد کو سورج کی خطرناک شواؤں سے پہنچنے والے نقصان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں یہ دونوں گوڈ فیٹس خوشک اور روکھی جلد کو دوبارہ تر کر کے اسے ٹھیک کرتے ہیں اور جلد کو نرم اور ملائم بناتے ہیں ایسے افراد جن کی جلد بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے انہیں روزانہ سات بادام اور دو اخروٹ اپنی ڈائیٹ میں لازمی شامل کرنے چاہیے کیوی اگر چمکتی دھمکتی اور پرکشش جلد آپ کا خواب ہے تو آج سے ہی کیوی کھانا شروع کریں کیونکہ کیوی وائٹیمن سی وائٹیمن کے اور وائٹیمن ای کا بہترین ذریعہ ہے وائٹیمن سے بھرپور اس فروٹ میں کالوجن گھٹنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور ہماری جلد ہمیشہ جوان اور پرکشش نظر آتی ہے کلیجی کلیجی ہماری جلد کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ایسے بہت سے عجزہ پائے جاتے ہیں جو ہماری جلد کی صحت کو بہتر بناتے ہیں کلیجی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور اس میں امینو ایسیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں کلیجی میں پرولین، گلائسین اور لائسین تین ایسے امینو ایسیڈز ہیں جو ہماری جلد میں تیزی سے کالوجن کو بڑھاتے ہیں جس سے ہماری جلد جوان رہتی ہے امینو ایسیڈز سے بھرپور اس غزہ میں وائٹیمن اے، وائٹیمن بی ٹویل کوپر اور زنگ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹیمن اے جلد کو خشکی اور انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے جسم میں وائٹیمن اے کی کمی سے نہ صرف جلد خشک ہو جاتی ہے بلکہ جلد پر دھانوں اور انفیکشنز کا خطرہ بھڑ جاتا ہے کلیجی میں موجود وائٹیمن بی ٹویل جلد میں سرخ خون کے خلیوں کو تیزی سے بڑھاتا ہے جس سے ہماری جلد گلابی اور پرکشش نظر آتی ہے کچھ سٹڈیز سے پتا چلتا ہے کہ کلیجی میں موجود زنگ اور کوپر بھی کالوجن کو بڑھاتے ہیں اور جلد پر نکلنے والے دھانوں کو روکتے ہیں حلدی والا دودھ روزانہ آدھی چھوٹی چمچ حلدی ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے نہ صرف رنگ صاف ہوتا ہے بلکہ ہماری جلد پر دھانے بھی نہیں نکلتے حلدی میں پیلے رنگ کا ایک مرقب قصر سے پایا جاتا ہے جسے کرکومن کہتے ہیں کرکومن ایک طاقتور انٹی آکسڈنٹ ہے جو ہماری جلد کو دھانوں اور کیل محاصوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مرقب ہمارے جسم میں گلوٹا تھائون کے لیول کو بھی بڑھاتا ہے گلوٹا تھائون ہمارے جسم میں بننے والا ایک مرقب ہے جب یہ مرقب ہمارے جسم میں زیادہ بنتا ہے تو یہ ہماری جلد کو گورا بناتا ہے اور ہمارے رنگ کو صاف کرتا ہے حلدی آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں مگر دودھ کے ساتھ حلدی پینے سے آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا کیونکہ دودھ میں پروٹین اور کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دونوں نیوٹرنز ہماری جلد کی صحیحت کو برقرار رکھتے ہیں السی کے بیج السی کے بیجوں میں تمام پودوں سے زیادہ اومیگا 3 موجود ہوتا ہے ایک بڑا چمچ السی کے بیجوں میں 2 گرام تک الا اومیگا 3 ہوتا ہے الا اومیگا 3 خردری جلد کو ٹھیک کرتا ہے اور جلد پر وقت سے پہلے پڑھنے والی جھریوں کو بھی کم کرتا ہے الا اومیگا 3 کے علاوہ السی کے بیجوں میں وائٹامین بی ون بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وائٹامین بی ون آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے مطلب کہ سورج کی روشنی اور سیگرٹ نوشی سے جلد کو پوچھنے والے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے جس سے ہماری جلد جوان رہتی ہے ہرے پتوں والی سبزیاں ہرے پتوں والی سبزیاں ہماری جلد کو پرکشش اور خوبصورت بناتی ہیں اور جلد کو کینسر سے محفوظ رکھتی ہیں کیونکہ ہرے پتوں والی سبزیوں میں انٹی آکسیڈنٹس، وائٹامینز اور منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہرے پتوں والی سبزیاں دوسری سبزیوں کی نسبت وائٹامین اے، وائٹامین سی، وائٹامین ای، وائٹامین کے، کاؤپر، پوٹیشیم اور آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں اس لیے ہرے پتوں والی سبزیوں کو سلاد، سوپ اور سمودیز میں لازمی شامل کریں فیٹی فش سیمن، ٹراؤٹ، ٹونہ اور کیٹ فش وغیرہ میں اومیگا تھری، وائٹامین ڈی، زنگ اور پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے یہ تمام نیوٹرنز ہماری سکن میں کالوجن کو بڑھانے کے علاوہ جلد میں آئل کو برقرار رکھتے ہیں اور ہماری جلد کو خوش اور بھیجان نہیں ہونے دیتے مچھلی کے سر اور جلد میں مچھلی کے گوش سے زیادہ کالوجن پائی جاتی ہے اس لیے جب بھی مچھلی کھائیں تو کوشش کریں کہ سکن کے ساتھ کھائیں تاں کہ آپ کو زیادہ فائدہ مل سکے اس لیے کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار کم سے کم مچھلی لازمی کھائیں سٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ فیٹی فش کھانے سے ہمیں سکن پرابلمز ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے جیسے کہ ایکزیما، سورائسز وغیرہ اور سکن انفیکشنز کا خطرہ کم ہوتا ہے